بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام آج کی حدیث میں تمام ناظرین اکرام کو خوش شامدید کہتے ہیں آج کا موضوع سید الانبیاء خاتم النبیجین رحمت اللہ علیہ وسلم کی ذات متاہرہ کے ساتھ صحابہ اکرام کا عدب و تعظیم اور تعظیم و توقیر کا تعلق ہے اللہ رب العزت نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوض فرمایا تو آقا علیہ السلام کی امت کے افراد کو اپنے مابوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی موتشم کی ذات کے ساتھ انتہا درجے کی محبت اور تعظیم و تقریم کرنے کا حکم فرمایا اور اتنا تعظیم و تقریم کرنے کا حکم فرمایا یہاں تک کہ رفع سوت آواز کو آقا علیہ السلام کی آواز کے سامنے پست رکھنے کا حکم فرمایا عداب وہ سکھائے جس سے پتا چلے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عظمت حضور علیہ السلام کے غلاموں کے ہاں کیا ہے صحابہ اکرام نے یہ دین مبین جو ہم تک پہنچایا یہ دین بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور اتنے عدب و تعظیم کے ساتھ سیکھا کہ پوری انسانیت کے لیے صحابہ اکرام کا کردار جو آقا علیہ السلام کی عظمت اور آپ کی تعظیم و توقیر کی صورت میں پیش کیا اس کی مثال کائنات میں کسی زمانے میں کہیں اور نہیں ملتی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ ماجمعین اتنے زیادہ معدب اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا لحاظ رکھنے والے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے ساتھ اتنی محبت کا تعلق جوڑنے والے تھے کہ آپ کا کردار صحابہ اکرام کا کردار آپ کا اٹھنا بیٹھنا آپ کا بولنا آپ کا اپنے نبی کی ذات کے ساتھ اتنا محبتوں اور عظمتوں کا تعلق رہا کہ اس کے ذریعے سے ہمیں دین کی سمجھ نصیب ہوتی ہے کہ جو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر محبت اور اس قدر تعظیم و توقیر کے ساتھ پیش آتے ہیں وہ آپ کے بتائے ہوئے راستے پر کیوں کر نہیں چلیں گے اور جس قدر آپ کی ذات کی محبت اور تعظیم و توقیر ان کے دلوں میں جتنی زیادہ راسق ہوتی جائے گی تو اسی ذریعے سے اس کے حساب کے مطابق ہی وہ آپ کا کہنا بھی مانیں گے اور آپ کی اتباع اور اطاعت کا فریضہ بھی سر انجام دیں گے آقا علیہ السلام کے ساتھ صحابہ اکرام کو کیا تعظیم و توقیر کا تعلق تھا کتنی محبت تھی اس کا نمونہ ہم اس حدیث پاک سے دیکھیں گے جو بخاری شریف میں بیان ہوئی ہے حضرت مصور بن مخرمہ اور مروان یہ دونوں اس حدیث کے راوی ہیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو لے کر جب عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور کافروں نے آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہونے دیا تو آپ نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا وہاں چودہ سو ایک روایت کے مطابق پندرہ سو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مضیعت میں جو صحابہ اکرام موجود ہیں آقا علیہ السلام نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا تو کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے آوال کا جائزہ لینے کے لیے یہ مسور بن مخرمہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ کافروں کے سفیر بن کر ان کی طرف سے حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ انور میں مسلمانوں کے احوال دیکھنے کے لیے حاضر ہوئے اب یہ مسور بن مخرمہ یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیٹھے تو یہ جب آپ سے بات کرتے تو بات کرتے ہوئے آپ کی داڑی مبارک کو ہاتھ لگاتے التجان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی پیرہ داری کے لیے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام حضرت مغیرہ پاس کھڑے تھے ان کے پاس تلوار تھی تلوار نیام میں رکھی ہوئی تھی یہ آپ کی داڑی کو انہوں نے ہاتھ لگایا تو ہاتھ لگاتے کو دیکھ کر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی برداشت نہیں ہوا کہ ایک کافر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس داڑی کو ہاتھ لگائے آپ نے وہ تلوار جو نیام میں تھی وہ اس کے ہاتھ پر اسی نیام کے اندر اس کو ہاتھ پر مارا اور فرمایا اخر یادہ کا ان لہیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یہ ہاتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک داڑی سے پیچھے کر میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ تیرا ہاتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو چھوئے پھر وہ یہ سارے آوال دیکھتا رہا مسلمانوں کا اپنے نبی کی ذات کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ اس نے دیکھا سارا دیکھ کر واپس کافروں کے پاس گیا اور کافروں کو جا کر جو منظر کشی کی کہ صحابہ اکرام کیسے ہیں اور اپنی نبی کی ذات کے ساتھ کیا تعلق رکھتے ہیں ان کی محبت کا کیا عالم ہے ان کی تعظیم و توقیر کا کیا عالم ہے اس کو انہوں نے خود جا کے بیان کیا ان کو اور بعد میں ان کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی تو بعد میں اس حال کو اس ان آوال کو بیان کیا کہ میں نے جا کے کافروں کو قریش مکہ کو کفار مکہ کو جا کے کیا بتایا تھا وہ منظر کشی انہوں نے کیا کی تھی یہ اس کے بعد بیان کی ان دونوں سے روایت ہے انہا ارواتا جالا یرموکو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے این اے ہے جب وہ جہاں آئے صحابہ اکرام کے آوال دیکھنے کے لیے تو انہوں نے بڑی گہری نظر سے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آوال کا معاینہ شروع کیا دیکھنے لگے کہ یہ صحابہ اکرام آقا علیہ السلام کے ساتھ جن کا غلامی کا تعلق ہے جن پر ایمان لائے ہیں ان کے آوال کیسے ہیں غور سے دیکھنے لگے کالا اور ان کو جا کے مشرقین مکہ کو کفار مکہ کو کہا فَوَلَّهِ مَا تَنَخْحَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتاً اِلَّا وَقَاتْ فِي قَفِّ رَجُلُمْ مِنُمْ جب آقا علیہ السلام نے اپنا لوابِ داہن اپنی مو مبارک سے باہر نکالنا چاہا تو جب بھی آپ نے لوابِ داہن پھینکنا چاہا تو صحابہ اکرام نے اپنے نبی کے لوابِ داہن کو زمین پر نہیں گرنے دیا بلکہ اپنے ہاتھوں پر لے لیا فَدَالَكَ بِهَا وَجَحَوْ وَجِلْدَ صحابہ اکرام کا معمول تھا کہ آقا علیہ السلام کا لوابِ دان زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ ہتھیلیوں پر لیتے اور ان ہتھیلیوں کو اپنے چہرے پر اور اپنے جلد پر مل لیتے یہ آقا علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے دنیا کی کوئی اور ہستی شاید آپ کو نظر نہ آئے کہ کوئی انسان کسی کے ساتھ اتنا عدب اور محبت کا رشتہ قائم کیے ہو جو صحابہ اکرام نے اپنے نبی کی ذات کے ساتھ جوڑا تھا یہ ایک بات بیان کی اور دوسری بات کہنے لگے کہ وَعِذَا عَمَرَحُمْ اِبْتَدَرَوْ اَمْرَحُ جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ان کو حکم دیا کوئی بات ان کو کہی کوئی کرنے کا ارشاد فرمایا اِبْتَدَعُ اَمْرَحُ انہوں نے سوچے سمجھے بغیر آپ کے حکم کی تعمیل کی یہ ایک سیکنڈ کے لیے ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں سوچا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں حکم فرمایا ہے بلکہ آپ کے حکم کی تعمیل میں فوراں کھڑے ہوئے اور جو آپ نے فرمایا اس پر انہوں نے عمل درامت کیا یہ دوسری نشانی تھی تیسری نشانی تیسری بات جو صحابہ اکرام کی صیرت تجبہ کی آقا علیہ السلام کی ذاتِ گرامی کے ساتھ محبت اور تعظیم و توقیر کی تھی وہ تیسری چیز بیان کی جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو وضو کرتے ہوئے جو پانی آپ کے استعمال کا ہوتا تو صحابہ اکرام اس استعمال شدہ پانی کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے جب آپ وضو فرماتے تو وہ آپ کے وضو کے پانی پر ٹوٹ پڑتے اس کے حصول کی خاطر یعنی ایسے محسوس ہوتا کہ یہ کوئی جگڑے کا عالم بن جائے گا آقا علیہ السلام کے استعمال شدہ پانی کی تبرک کے حصول کی خاطر یعنی ایک دوسرے سے اس طرح آگے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں چوتھی نشانی میں نے تمام صحابہ اکرام کی یہ قیفیت دیکھی کہ جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے تو صحابہ اکرام اپنی آوازوں کو پست رکھتے کسی کو میں نے بلاندہ آواز سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گفتگو کرتے ہوئے نہیں سنا یعنی آقا علیہ السلام جب بھی کلام فرماتے تو صحابہ اکرام اپنی آوازوں کو پست ہی رکھتے اس لیے کہ قرآن مقدس میں مالک الملک نے اپنے نبی کی بارگاہ کے آداب سکھائے تھے میرے نبی کی بارگاہ میں نبی کی آواز سے بلاندہ آواز نہ کرنا لاترفو اسواتکم فوق سواتن نبی وَلَا تَجَهْرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَعْرِ بَادِكُمْ لِبَاد اور اس طرح بے تکلف ہانا گفتگو بھی جہرن نہ کرنا جس طرح تم آپس میں کرتے ہو بلکہ نبی کی بارگاہ ہے نبی کی بارگاہ کا لحاظ رکھنا صحابہ کرام اس لحاظ کے پہ کرتے آقا کی بارگاہ میں آواز بلاند نہیں کرتے تھے اور یہ مصر بن مکرمہ کفار مکہ کو یہ جا کے چوتھا منظر بتا رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ان کا تعلق اس قدر ہے کہ وہ آقا کی بارگاہ میں آواز بھی بلاند کرنا گوارہ نہیں کرتے فَمَا يُحِدُونَ النَّذْرَ إِلَيْهِ تَعْزِيمًا إِلَيْهِ اور تازیماً لہو اور وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نظریں بھر کر آپ کو دیکھتے بھی نہیں ہیں یعنی عدباً نگاہیں پست رکھتے ہیں فراجہ عروہ تو علیہ السلام عروہ اپنے صاحب کے پاس واپس لوٹا فقالہ اور کہنے لگا اے قومن واللہ لقد وفتو علی الملوک اے میری قوم یعنی اے کفارِ مکہ اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا وفتو علا قیسرہ وکسرہ وننجاشی میں قیسرِ روم قسرہِ ایران اور نجاشیِ حبشا کے درباروں میں گیا واللہ اللہ کی قسم ان رائے تو مالکن قطو میں نے کبھی کوئی ایسا شہنشاہ اور ایسا بادشاہ نہیں دیکھا یعظموہو اصحابوہو کہ اس کے درباری اور اس کے متعلقین اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں ما یعظموہ اصحابو محمدن محمدن جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ کے صحابہ اکرام جو اپنے نبی محمد صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں ایسا منظر میں نے آئی تک کسی دربار میں نہ قیسرِ روم کے دربار میں دیکھا نہ قسرہ ایران کے دربار میں دیکھا نہ جاشی حبشا کے دربار میں دیکھا جب بھی آپ نے لعاب دان پھینکنا چاہا تو وہ کسی کی ہتھیلی میں گرا اس نے اپنے چہرے پر اور اپنی جلد پر اسے مل لیا جب آپ نے ان کو حکم دیا تو حکم کی فوراں تعمیل کی جب آپ وضو فرماتے تو وہ آپ کے وضو کے پانی پر ٹوٹ پڑتے ویضا تقلم خافظو اسواتہم اندہو اور جب آپ کلام فرماتے تو آپ کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کرتے وما جوہی دون النظرہ الہ تازیمن لہو اور آپ کی تازیم کی خاطر آپ کی طرف آنکھیں اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے اور اتنے خموچی کے ساتھ بیٹھتے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے ہیں کہ اگر ان کی آواز نکلی تو پرندے اڑ جائیں گے یہ وہ منظر یہ وہ ماحول تھا جو مصور بن مخرمہ نے جا کے کفار مکہ کے سامنے پیش کیا اور ان کو تجویز دی کہ آپ اس دین کو اختیار کر لیں ان کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے جس نبی کے ماننے والے اپنے نبی پر اس قدر محبت اور اس قدر تعظیم و توقیر کرتے ہوں اور ان پر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہتے ہوں ان کا مقابلہ دنیا کے کوئی قوم نہیں کر سکتی آج ہم اگر عزت عظمت وقار کامیابی کامرانی چاہتے ہیں تو اپنی ذات کو اپنے نبی کی ذات کے ساتھ اس تعظیم و توقیر کے ساتھ جوڑنا ہوگا اس محبت کے ساتھ جوڑنا ہوگا کہ ہم تعداد میں اتنے زیادہ ہوگئے لیکن کردار میں بہت پیچھے ہوگئے صحابہ اکرام تعداد میں تھوڑے تھے کردار میں عظمتوں کی گلندی اور آسمانوں پر تھے اس لیے دنیا کی کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکی تھی آج بھی مسلمان عزت وقار اگر چاہتے ہیں تو اپنی نبی کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق غلامی کو استوار کریں آپ کی تعظیم و توقیر کو اپنے ایمان کی بنیاد جو نبی صلی اللہ تعالی نے اور اللہ رب العزت نے جس کو بنیاد بنایا اس کو اختیار کریں تو آج بھی عزت سرخ رویہ کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر بن سکتی ہیں وَمَا لَيْنَا اِلَّا بَلَاغ